ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام مسلمان ماہ رمضان کا بڑے جوش و خرش سے استقبال کرتے ہیں سو مسئلات کی پابندی ہوتی ہے زکاة صدقات دیے جاتے ہیں صلاة التراوی قیام اللہ اس طرح کی عبادت کا بھی بڑا حتمام ہوتا ہے مگر قرآن جو ہمیں اس کا مقصد بتاتا ہے تقوی یعنی خدا کے وجود کو مانتے ہوئے اس کے فیصلوں سے اندیش آناک ہو کر اپنی زندگیوں کو ڈسپلن کرنا وہ ہمیں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی جو اس کا مقصد ہے وہ اس میں ہمیں کامیابی اتنی حاصل ہوتی نظر نہیں آتی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے میں اس کی کیا وجہ ہے اور ہم اپنے روائیوں میں کیا تبدیلیاں آ سکتے ہیں کہ یہ جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے میں کسی نہ کسی درجہ میں ہمیں کامیابی ہو اس میں عام لوگوں کا زیادہ قصور نہیں ہے دین جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے دین ظاہر ہے والدین سکھائیں سمجھائیں گے اس کے بعد آدمی کسی سے کچھ پڑھے گا تو استاد کی حیثیت سے دین بھی سیکھے گا پھر ہمارے ہاں مساجد ہیں جن میں آئمہ خطبے دیتے ہیں تغریریں کرتے ہیں ان سے آدمی سیکھتا ہے اگر ان سب جوگوں کا جائزہ لیں تو ایک حکمنامے کے طور پر دین بیان ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اصلاً چاہتے ہیں دین کی غائد کیا مقرر کی گئی ہے قرآن مجید سے اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو وہ یہ بتائے گا کہ وہ تسکیہ نفس ہے یعنی یہ دین اس کے احکام اس کی ہدایات سب جس حدف کو حاصل کرنے کے لیے دی گئی ہیں وہ پاکیزگی ہے میرے پورے وجود کی پاکیزگی بلکہ اس کو متین کر دیا گیا ہے کہ وہ بدن میں بھی حاصل ہونی چاہیے خور و نوش یعنی کھانے پینے میں بھی ملحوظ ہونی چاہیے اور سب سے بڑھ کر وہ انسان کے اخلاق کی وجود میں حاصل ہونی چاہیے اگر اس مقصد کو سامنے رکھ کر پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ پاکیزگی ہے جس کی نش و نمہ عبادات سے بھی مقصود ہے اس لیے کہ عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو متعلق کرتی ہیں اس کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے علامتی اظہار کسی حقیقت کی یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے وہ حقیقت کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس اندیشے کے ساتھ زندگی بسر کریں کہ خلوت اور جلوت میں ایک ہستی نگران ہے اور میں جو کچھ کر رہا ہوں لوگوں سے معاملہ کر رہا ہوں کسی کا مال کھا رہا ہوں یا دے رہا ہوں میاں بیوی کے روابط میں کوئی غلطی کر رہا ہوں کسی کا حق مار رہا ہوں کسی کا حق طلف کر رہا ہوں تو یہ سب چیزیں مجھے جواب دے ٹھہرا دیں گے اگر یہ بات اس کو اچھی طرح مستحضر ہو اور بار بار توجہ دلائی جائے اور یہ سمجھایا جائے کہ عبادات کے بارے میں یہ تصور کہ اس سے یہ ثواب مل گیا وہ ثواب مل گیا یہ تو زمنی چیز ہے اللہ عجر دے گا اور بہت دے گا لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی جنت میں داخل ہونے کے قابل بنائیں عجر تو اس کے بعد کا مسئلہ ہوگا وہ داخل ہونے کے قابل بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفوس کو پاکیزہ بنائیں اللہ کی جنت پاکیزہ نفوس کے لیے ہے اور وہ پاکیزگی سب سے بڑھ کر اخلاق میں مطلوب ہے یہ بات اگر اس طرح سے بار بار بتائی جائے بار بار توجہ دلائی جائے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگوں میں اس کا شعور پیدا ہوگا لیکن بہرحال توقع ہی کی جا سکتی ہے